موٹوے واقعے نے سب کو جھنجھوڑ کرک دیا عوام چاہتے ہیں کہ ملزمان کو سرعام پھانسی دی جائیں اگر سابقہ واقعات میں سرعام پھانسی دی جاتی تو مستقبل میں کوئی جورت نہ کرتا فواد چادری کا قومی اسمیلی میں اظہار خیال بولے نظام انصاف کو نافذ کرنے سے معاملہ حل ہوگا ریپ کیسز میں سزائیں صرف پانچ فیصد ہیں اگر سزائیں پچاسی فیصد تک ہوتی تو اتنے واقعات نہ ہوتے پچاسی فیصد ہوتی تو پھر ہم یہ بات کرتے کہ سزائوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے یا سزائیں جہاں سزائیں ہی نہیں ہو رہی جہاں لوگ پکڑے جاتے ہیں اور چھوٹ جاتے ہیں وہاں پر سزائوں کا معاملہ نہیں ہے ہمیں لوگوں کو پکڑے جانے کا معاملہ ہے ان کی کنوکشن کا معاملہ ہے اور جب تک ملزم پکڑے نہیں جا رہے سزا نہیں ہو رہی تو باقی بحث irrelیونٹ ہو جاتی ہے سب سب سے پہلے جنابہ سپیکر ہمیں ریپ وکٹم کو تشدد کا شکار وکٹم سمجھنا ہے یہ نہیں کہ وکٹم کہے کہ جو جسم پہ گزری وہ گزری وہ اب روح کے عذاب سے تو بچو ہم لوگ جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں ہمیں ان عذاب کا شکار جسموں پر رحم کرنے کا بھی سوچنا چاہیے یہ نہیں کہ پولیس چیف کہے کہ رات کو نکلی تو پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا ہمیں یہ مسئلے کا حل انصاف کے نظام میں بہتری لاکے نظام انصاف کو نافذ کرنا ہے تشدد کو لیچٹیمائز کرنے سے معاملے حل نہیں ہوں گے